السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میکانہ محترم سامعین آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشیہ اور مصرد ہو رہی ہیں کہ بطاریخ تیرہ فروری دوہزار انیس بروز بود بوقت بعد نماز مغرب کا رات دس بجے بمقام نگر پریشن مراتی ہائیس پول گراؤن جونہ موٹر اسٹینڈ پیر بازار انجنگاو سورجی جلہ امروتی مہاراست میں خطاب عام بانوان دعوت اسلام امت مسلمہ کا فرض منصبی اس پروگرام کی صدر فرمائیں گے مفتی محمد زاکر الدین صاحب قاسمی امام خطیب جامعہ مسجد انجنگاو سورجی استاذ حدیث وفقہ نور الاسلام بہیگاو صدر جمعیت علماء انجنگاو سورجی اور اس پروگرام کی سرپرستی فرمائیں گے علاقہ برار کی مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا محمود خان صاحب امام خطیب مسجد اتوارہ بازار امروتی اس پروگرام کی اتیادت فرمائیں گے حضرت مولانا سید صلیم صاحب ندوی مہتمیم دار العلوم دھارنی اور اس پروگرام کی نگرانی فرمائیں گے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مہتمیم دار العلوم سنوری و سیکریٹری جمعیت علماء ودھرد و صدر دینی تعلیمی بورڈ مہاراست اور اس پروگرام میں مقرر و مہمانان خصوصی کی حیثیت سے دعای اسلام حضرت مولانا محمد کریم صدق صاحب مدد ذلہم العالیہ صدر جامعہ امام ملی اللہ ٹراشٹ فلت ذلہ مظفر نگر یوپی خلیفہ مجاز مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمی ندیمی رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں مدعو علماء و حفاظ اکرام حافظ ناظم الدین صاحب انساری صدر جمعیت علماء ذلہ امراض کی مہتمیم جامعہ فیض ابرار دھاموری مولانا سید وصی اللہ صاحب نظاہری صدر جمعیت علماء ذلہ اکولہ مولانا محمد امجد علی صاحب قاسمی امراض کی حضرت مولانا سید مور الدین صاحب اشاعتی استاذ جامعہ فیض ابرار دارو العلوم دھاموری حضرت مولانا حافظ محمد ایوب شاہ صاحب صدر جمعیت علماء دریابور تحسین مفتی محمد جابیر صاحب جامعی خطیب جمع وعیدین جامع مسجد تانگا چوک اوت محل مولانا لعین خان صاحب صدر جمعیت علماء اچلپور حضرت مولانا تصیف صاحب قاسمی اورگنائزر جمعیت علماء ودہب حضرت مولانا محمد مبشر صاحب اشاعتی محتمیم دارو العلوم اسماعیل بن ابراہیم انجنگا سوسی کیا آپ کو احساس ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو خیر عمت کے منظر پر فائز فرما کر کے جمعیداری سوسی ہے اور کیا ہم اپنی جمعیداری کو پوری کر رہے ہیں سائز اور ٹکنالوجی کے اس زمانے میں آج پوری دنیا سچائی کی تلاش میں ہیں اور سچائی آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں آئیے اپنے فرض نصبی کو سمجھے اور حق عدا کرنے کی فکر کریں اور حضرت جعی اسلام حضرت مولانا محمد کریم شدیقی صاحب مقبوزدہم العالیہ کی دل کو چھو لینے والی سنجیدہ سن کر اپنے دلوں کو گرمائیں اور دعوت دین کی ذمہ داری کیلئے پوری فکر کے ساتھ کھڑے ہو موقع کو غنیمت جانے اور اس اہم کام کے لئے اپنا وقت فارغ کرے دعی اسلام حضرت مولانا محمد کریم شدیقی صاحب نے دعوت دین کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہے کفر و شرک کی گھاٹیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کی بڑی تعداد کی ہلایت کی اللہ عبدالعزب نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے لہذا دعائی اسلام کے اس خطاب عام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرکت کی گزاری ساتھ ضروری اعلان حضرت مولانا محمد کلیم شدیقی صاحب دو پہر تین بجے سے ساڑھے چار وجہ تک تک نگر پریشت تاؤن ہال جونہ موتر اسٹینڈ میں برادران وطن میں باگ کریں گے لہذا اپنے تمام دوستوں تک اس خبر کو ضرور پہنچائیں اور تین بجے سے ساڑھے چار وجہ تک تک مولانا کے بیان میں تمام برادران وطن کو ضرور پہنچانے کی کوشش کریں زیر احتمام جمعیہ کے علماء تحصیل انجنگا و سورجی زلام راوتی مہارات اس اعلان کو تمام گروہ میں بھیجے اور اس پروگرام کی خوب دعوت چلا کر اس پروگرام کو کامیاب برانے کی فکر کریں دوستو ہمارے میریوں آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ